جی یہ دو صورتیں جو معوزتین کہلاتی ہیں معوزتین کا منع پناہ دینے والی جن کو پڑھ کر انسان ہر شر سے پناہ میں آ سکتا ہے معوزتین اور بڑے ان کے فضائل وارد ہیں نبیل اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دو صورتوں کے ساتھ جو تعوض ہے یا استعادہ ہے یا پناہ پکڑنا ہے وہ سب سے افضل قرار دی ہے کہ سب سے افضل جو انسان پناہ طلب کرتا ہے اور پناہ پکڑتا ہے وہ ان دو صورتوں کے ذریعے ہیں جانچہ یہ حدیث اقویٰ بن عامر کی روایت سے ہے رسول اللہ سے نے اشارت فرمایا تجھے بتاؤں وہ سب سے افضل وظیفہ جس کو پڑھ کر متعویدون پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں اللہ رب العزت کی بہت سے وضائف ہیں بہت سے اوراد و اذکار ہیں مگر سب سے افضل وظیفہ جو اسرع القبول ہے بہت جلدی قبول ہونے والا وہ تمہیں بتاؤں اقویٰ بن عامر صاحب نے یہ فرمایا تھا انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں پوری طرح متوجہ تھے تو فرمایا کہ یہ دو صورتیں معوزتیں قُلْ عَعُوذِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَعُوذِ بِرَبِّ الْنَاسِ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عَلَمْ تَرَ آیَاتٍ اُنزِلَتِ اللَّيْلَةِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ یعنی آج رات دو آیتیں اتھ رہی ہیں آج رات دو صورتیں کچھ آیتیں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں آج رات اور ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئیں موجود ہی نہیں جو فضیلت اور جو ایک علم ان آیات میں ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا اور پھر آپ نے انہی آیات کی طرف اشارہ فرمایا یعنی سورہ فلق اور سورہ ناز اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اَلَا أُعِلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ میں تمہیں بتاؤں دو سورتیں جو سب سے بہترین سورتیں ہیں اور پھر آپ نے انہی دو سورتوں کا ذکر کیا سورہ فلق اور سورہ ناز کا جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے جماعت کرائی اور یہی دو سورتیں پڑھیں یہی دو سورتیں آپ نے ان کی تلابت فرمائی تو ان دو سورتوں کا یقیناً بڑا ایک بڑی فضیلت ہے عجر و ثواب ہے اور بعض مواقع میں نبیر اسلام کی تعلیم بھی ہے کہاں کہاں پڑھی جائیں کہ عبداللہ بن حبیب نبیر اسلام کے صحابی عشاء کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی اور بارش والی تھی بارش برس رہی تھی اور بہت یہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اور عشاء کا وقت ہو چکا تھا اور نبیر اسلام تشریف نہیں لائے تھے تو کچھ صحابہ اس نیت سے نکلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پاس ہم جائیں اور آپ کو لے کر آئیں یہ رات کا اندھیرہ اور یہ بارش آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنیں تو آپ کو لینے پہنچ گئے تو نبیر اسلام نے ان کو دیکھا اور ان کے اس اس عمل پر خوش ہوئے اور آپ نے ان کو تعفیٰ دیا علم کا فرمایا پھر قل کہو عبداللہ سے کہا کہو عبداللہ کہتا ہے کہ میں خاموش کیا کہوں پھر فرمایا قل کہو پھر خاموش پھر آپ فرمایا کہ قل ہو واللہ احد اور پھر معفض آتے ہیں یہ تین صورتیں ہو گئیں میں یہ پڑھو یہ پڑھا کرو حینا تم سی بہن تصرح ثلاثہ مرات تین بار صبح اور تین بار شام کو پڑھا کرو تک فی کا من کل شئی اور یہ صورتیں ہر شئی سے کفائیت کر جائیں تمہاری حفاظت کا اور سیانت کا ذریعہ بنے گی اور کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی رنج و علم ان سے تم ایک کفائیت حاصل ہوگی ان صورتوں کی برکت سے اور سیدہ عیشہ فرماتی ہیں وہ یہ روایت وہی روایت کر سکتی ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آتے سونے کے لیے تو آپ اور معوزتیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نفس کیا کرتے ہیں نفس نفس کا منہ تھتکارنا ایسا تھتکارنا کہ لعاب کے ان کچھ ذرات موں سے خارج ہوں تین چیزیں ایک نفخ ایک نفخ اور ایک تفل نفخ کا منہ پھونک مارنا اور نفخ کا منہ تھتکارنا جس سے کچھ ذرات لعاب کے خارج ہوں اور تفل کا معنہ لعاب خارج کرنا تھوکنا تو نبیر اسلام نفس فرمایا کرتے یہ تین صورتیں پڑھ کر تین بار اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک جسم میں ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنا ہاتھ مبارک آپ پھیرا کر دیتے اور جب نے نبیر اسلام کی تکلیف اور مرض شدت اخجار کر گیا تو یہ ڈیوٹی آپ نے سجدہ عائشہ کو سانت دی کہ تم یہ صورتیں پڑھ کر اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا کرو سجدہ عائشہ یہ صورتیں پڑھا کرتی لیکن ہاتھ اللہ کے نبی کا پھیرتی اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے یہ کچھ مقامات جہاں نبیر اسلام نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے ہر نماز کے بعد ایک ایک بار یہ تینوں صورتیں اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھنا نبیر اسلام کے بعدیسی تابت مغرب کے بعدیسی مغرب کے بعدیسی